آج کا یہ دن یعنی 26 نومبر نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت اہم مانا جاتا ہے کیونکہ 12 سال پہلے بھارت کی عارتھک رائیدھانی ممبئی پر ایسا بڑا آتنکواری حملہ ہوا تھا جس کے قرار دیس کو اپنی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی رشاہ میں سوچنا پڑا تھا ویسے تو بارہ سال کا سمیہ لمبا سمیہ ہوتا ہے مگر 26 سے 11 کی گھٹنا کو کوئی بھی سواجمانی ریس کبھی بھولا نہیں سکتا اس دن آتنکواری نے بھارت کی تنپرہودہ کو چنوٹی رہی تھی اور مجھے اس بات کا گرب ہے کہ ہمارے سرکشہ بلوں نے ایک بھی آتنکواریوں کو جندہ واپس نہیں جانے لیا بارہ سال پہلے ممبئی میں جو 166 زندگیاں ناپاک کردوٹوں کے چلتے بھارت نے کھوئی تھی اس کی یاد کہ ان پریوار والوں کے دلوں میں ہی نہیں بسی ہے بلکہ اس کی یاد ایک راست کے افتر پر ہم سب کے بھیتر بھی آج بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد سے اور خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں دیش کی سرکشہ کو لے کر ایک کئی بڑے ببلاؤں کیے گئے ہیں آج دیش میں نیشنل چیکیوٹی سے جڑے جو بدلا ہوئے ہیں اس سے ہم سبھی دیشواشیوں کو یہ وشواس ضرور دلا سکتے ہیں کہ بھارت نے اپنا انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ سرکشہ شکر اتنا مجبوط کر لیا ہے کہ ایک اور 26 بائی 11 کو ہندوستان کی دھرتی پر انجام دینا اب لگ بھگ ناممکن ہے ابھی پچھلے جنوں ہی آپ سب نے دیکھا سنا اور پڑھا بھی ہوگا کہ سیما پار سے آتنکوادیوں کی ایک اور خیپ بھارت میں گھوس آئی تھی جو اس بار پھر 26 بائی 11 کو ایک بڑی آتنکوادی گھٹنا کو انجام دینے کا منصوبہ لے کر آئے تھے لیکن ہمارے دیش کی سینا پولیس اور سرکشہ بلوں نے مل کر ان سبھی آتنکوادیوں کو اپنے منصوبوں کو انجام دینے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار کر پاکستان کی ایک اور بھارت ویرودی کاروائی کو ناکام کر دیا اور جب سے بھارت آجاد ہوا ہے بھارت ویرودی طاقتوں کی یہ لگاتار کوشش رہی ہے کہ یا تو سیماوں پر یا سیماوں کے راستے گھس پیٹ کرا کر بھارت کے بھی تر اور اس سرطہ کا ماحول بنایا جا سکے لیکن مٹرو پاکستان نے آتنکواد پولے کر اب سارے ہتکنڈے اجمالی ہیں اور نائنٹین 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 میں کارگل یونٹ دو ٹو تھاؤجن ایٹ میں ممبئی حملہ اوری میں ٹو تھاؤجن سیونٹین کا حملہ اور ٹو تھاؤجن نائنٹین میں پلواما کا حملہ یہ سب کچھ سیما پار سے پرائیوجیت تھا اور اس کے پکتہ سبود بھارت کے پاس ہیں اور ٹو تھاؤجن نائنٹین کے پاس ہیں